اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می ویڈیو فرینڈز ماں نہیں ساس ہمیں ڈرامے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیسا موڑا چکا ہے جس میں سب کو حیران کن کر دیا ہے جس نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا ہے کہ عریض جو ہے وہ وجہائی سے پوچھتی ہے اپنی ملازمہ سے کہ مجھے یہ بتاؤ یہ وقار اور مہرین کے درمیان جو بیٹی بیٹھی ہے چھوٹی سی وہ کون سی ہے اور کس کی ہے تب اس کے بہت زیادہ اسرار کرنے پر وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ان کی ہی بیٹی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب یہ بچی کدھر ہے وہ کہتی ہے کہتی ہیں کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے اور یہ اب کبھی ملی ہی نہیں شاید یہ فوت ہو چکی ہے یا پھر کبھی ملی ہی نہیں پائے دوسرے طرف عروج جو ہے عریض نام کے ٹیکسٹرائل فوائل اس کے پاس پہنچتی ہے سلمان کے تو وہ اپنے تایا جان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ عریض کون ہے وہ کہتی ہیں کہ عریض کچھ نام کسی لڑکی کا نہیں بلکہ تمہارے ابو کو یہ نام پسند تھا اسی وجہ سے انہوں نے عریض نام کی ٹیکسٹرائل کمپنی بنانا چاہی تھی فیکٹری تو وہ کہتا ہے اگر ابو کو یہ بات پسند تھی تو میں وہاں ضرور فیکٹری بناؤں گا تو فرینڈز اب جب اس نے دریس ہم نے آ کر اپنی وائف سے بنایا بتایا کہ وہ عریض کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو وہ کہتی ہے تم نے ہی گلتی کہ تم نے فائل کیوں سنبھالی وہ کہتی ہے وہ تو مرہو ماما کہہ کی کہی تھی کہ یہ میرے بیٹے کی نشانی اور اسے بس گم مت ہونے دن تب ہی تو میں نے اسے سنبھال کی رکھا ہے تو فرینڈز آنے والے اپیسوڈز میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ سلمان نے گارا کر عروض سے کہا کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ میری پاپا نے عریض نام کی لڑکی کے لیے ایک فیکٹری بنانا چاہی تھی تو وہ کہتی ہے آپ نے پوچھا نہیں وہ لڑکی کون ہے تو کہتے ہیں تایہ جان نے مجھے کچھ بات اچھے سے بتائی نہیں تو فرینڈز جب ورسائی کو وہ اپنی لوگ کو چین وغیرہ دکھاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس کہاں سے یہ تو وہیں عریض کی ہے تو وہ کہتی ہے یہ میری ہے عریض کی نہیں میں بھی تو اپنے ماں باپ کو گمشدہ ہی ملی تھی تب ہی تو یہ آئے ہے ساری بات سامنے تب فمہرین آ کر اتنی دیر میں کہہ دیتی ہے کہ تم باز آوگی یہاں فرین نہیں تو وہ اسے زوز سے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری بات سنو تم مجھے معاف کر دو تم میری امی ہو تو وہ سلمان سے کہتی ہے پتہ نہیں کیوں بہکی بہکی باتیں کرے اور مجھے اپنی امی کہہ رہی سے پتہ نہیں کیا ہوگیا تب سلمان کہتا ہے کہ ماں اگر وہ تمہیں ماں نہ کہتا بھی تمہیں مسئلہ اگر کہتا بھی مسئلہ تم چاہتی کیا ہو لیکن روز سے وہ کہتا ہے تم کیسے بدل گی تروز کہتی ہے اب مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے یہ بڑی اچھی لگتا ہے